اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیائی طور پر کیرولوجسٹ ہوں میں کالیج آف فیزیشن انسرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ خالصتاً انڈرولوجی کا یا جو سیکشل ڈیزیزز ہیں سیکشل میٹرز ہیں خواتین اور مردوں دونوں کے اس کے حوالے سے ہے اور آج ہی ہے کہ خواتین بہت سی دفعہ سیکس کے دوران سیٹسفائیہ نہیں ہو پاتی یا سیکشل سیٹسفیکشن خواتین میں پوری نہیں ہوPاتی انہا ریلیشنشپ آپس میں میاں بیوی کی昨ہ بیوی کی سیٹسفیکشن نہیں ہوPاتی یا جب وہ سیکس کر رہی ہوتی ہیں اس میں بھی انکی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اب بہت سی چیزیں انٹرلنگ ٹاں دیکھیں جو سیکشل سیٹسفیکشن ہے وہ ایک ریچ ریلیشنشپ کا نتیجہ ہے فار ایزامپل ریلیشنشپ جو ہے یا بی بی کا آپس کا تعلق جو ہے وہ بہت سی چیزوں پر منحصر ہے جس میں سیکشل ریلیشنز ہیں ایموشنل ریلیشنز ہیں سیکلوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے فار ایزامپل مثلا یہ ہے کہ خاتون اور مرد کا آپس میں ذہنی ہمانگی کتنی ہیں خاتون اور مرد کا جو بامی انڈرسٹینڈنگ ہے مختلف چیزوں کے بارے میں وہ کیسی ہے پھر وہ بہت سی چیزوں پر سیکس کے دوران اگری بھی کرتے ہیں یا نہیں فار انسٹرنس اگر ایک خاتون کو اورل سیکس پسند ہے یا کسی اور خاص پوزیشن میں سیکس پسند ہے اور ان کا خواند کو پسند نہیں ہے تو یہ بھی ایک ہنڈرنس کا باعث بنتی ہے سو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سیکشل ریلیشنز ہیں یا جو میاں اور بیوی کا بامی تعلق ہے اس میں جو ایک بہت سٹرونگ بانڈ ہے وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ اور پیار اور محبت اور شفقت کا ہے جب تک وہ آپس میں نہیں ہوگا آپ کو ایک سیٹسفائیڈ سیکشل خاتون نہیں ملے گی یا خاتون سیکشلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی اسی طریقے سے وہ خواتین جو خوف میں رہتی ہیں سیکس کے یا وہ سیکس کو کسی وجہ سے معاشرتی طور پر یا کسی اور چیزوں پر انجوئی نہیں کر پاتی تو وہ بھی سیکشلی سیٹسفیکشن ان کو نہیں ہو پاتی مثلا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے خواتین کو اور بہت بلعموم یہ بندہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سیکشلی ایکسپریسیو نہیں ہونا کیونکہ اگر آپ سیکشلی ایکسپریسیو ہوں گی تو لوگ آپ کے جو خاسبنڈ ہیں وہ آپ کو جج کریں گے وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں سوچیں گے یا شاید یہ اس کو پہلے ایکسپریس ہو چکا ہے یا بہت سی چیزیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھتی ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپریشن اس طرح کا نہیں کر سکتی حالانکہ جو مذہب میں جہاں تک میرا ناقص راہ ہے یا میرا ناقص علم ہے کوئی اس کی ممانیت نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق پورے نہ کروائیں اپنے شوہر سے اسی طریقے سے اگر ایک خاتون جو ہے اس کو وہ سیکس متواتر سے کرنا چاہتی ہے اور اس کا خوان جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اس طرح بھی سیکشلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی جس طرح کہ وہ جب وہ اس کی نیڈ ہو تو اس کو فلفل کیا جائے اسی طریقہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں ارس کیا تھا کہ خاتون کا جنرلی ہیلتھ ٹھیک ہونا سیکلوجیکلی ٹھیک ہونا ذہنی طور پہ وہ آسودگی میں ہو اس کو یہ پتا ہو کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے اور اس کو پیار محبت مل رہا ہو اور اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو دیئی ہو سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے ایک اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے خواتین سیکس میں اورگیازم تک پہنچتی نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح مرد فارغ ہوتے ہیں سیکس کے دوران خواتین بھی فارغ ہوتی ہیں اور اگر ایک خاتون متواتس سیکس کے بعد وجود فارغ نہیں ہو پا رہی تو یہ اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ سمٹائمز سیکس سے جب بھی وہ ان سیٹسفائیڈ یا غیر مطمئن طور پر اٹھتی ہے تو وہ فرسٹریٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو سیکس کی طرف اس کا محلان کم ہوتا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے اسی لیے میں کمبلز کو کہتا ہوں کہ آپ فور پلے پہ بہت زور دیں مطلب سیکس کے یا دخول سے پہلے یا سیکس کرنے سے پہلے آپ آپس میں بوسو کنار اور باقی چیزوں کو فوقیت دیں اور اس کو ٹائم دیں تاکہ جب آپ سیکس کے دوران جب آپ ایکچل سیکشل انٹرکورس کی طرف جائیں تو آپ دونوں مطمئن ہوں اور آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں بہت سے طریقے ہیں جس سے خاتون جو ہے وہ اورگیازم یا فارغ ہو سکتی ہیں جس میں نمبر ون ہے کہ اگر وہ آپ جب آپ دخول کرتے ہیں یا جو سیکس کرتے ہیں اس سے بزاتے خود خاتون فارغ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹرنل سٹیمولیشن جس سے وہ اپنے آپ کو خود بھی سٹیمولیٹ کر سکتی ہے فر انسٹنس اپنے وجہنہ کو رب کرنا یا جو بوسو کنار ہے یا جو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے دوروں وہ فارغ ہو سکتی ہے جس میں مرد بھی سٹیمولیٹ کر سکتا ہے اور اور خود بھی اپنے آپ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے ایک جو ٹپ ہمیں سکھائی جاتی تھی یا سکھائی گئی ہے انڈرالوجی میں وہ یہ ہے کہ خاتون اور مرد جو ہیں اور اگر خاتون کو فارغ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ مرد کے اوپر آئے اور جو مرد کا پیٹ ہے لور ابڈومن پیٹ اس کے اوپر اگر وہ آئل یا کوئی لبریکنٹ سپیٹ کر کے تو ایز ای بوٹ موف کرے گی تو اس کا جو پلائٹورس ہے جو اس کا پیک جس کو ہم جگہ کہتے ہیں وہ جب رب کرتا ہے اس کے ساتھ جب اس کو اس کی جو شرمگاہ ہے اس کے ساتھ رب کرتی ہے اس پیٹ کے ساتھ اور اگر وہ یوں یوں ہلے گی تو اس سے اس کو کافی سیویر سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے اور کافی بھرپور طریقے سے اس کو اورگیازم یا وہ فارغ ہو سکتی ہیں تو یہ ایک ٹپ ہے جو میں خواتین کے لیے دینا چاہتا ہوں جو جن کو فارغ ہونے میں پرابلم ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ